گروہ پدھاروں ہی دے میں ویراجوں میری پراتھنا ہے گروہ پدھاروں ہی دے میں ویراجوں میری پراتھنا ہے میری پراتھنا ہے اپنا بنا لو چرنی لگا لو اپنا بنا لو چرنی لگا لو میری وندنا ہے میری وندنا ہے گروہ پدھاروں ہی دے میں ویراجوں میری پراتھنا ہے میری پراتھنا ہے سرکتھم ویتراک پروشیمن بھگوان مہاویت سوامی کی چرنو میشت چتوان دن نمان پرم پھجوگو دے کی چرنو میشت چتوان دن نمان پاراتھ پیو راجت پنچ پرمیسی کی چتت پتھ کے دہارک میں بھگوان کے چرنوں میں وندن نمان کرنا ہے میرے پک جرنی آدرنی گروہ تل لے بھگواندوں کے چرنوں میں وندن آدرنیوں بھگواندیں سوارو ساتھ ویجی دھرم پریگی بندوں ماتوں میں بہنوں ہماری دو دن سے چرچہ چل رہی ہے جیون کو کس پرکار سے جیا جائے جینا تو ہے جینا تو ہے مگر اس سے کس پرکار جیا جائے ایک بوجھ مان کر جیئے ایک مجبوری مان کر جیئے یا پھر جیون میں کچھ کر کے جی جینا تو پڑے گئی جینا تو ہے یہ کیا آپ ایسے جیئے کہتے ہیں نہیں یہ دنیا ہے یہاں جی ون بنانا کس کو آتا ہے یہ دنیا ہے یہاں جی بن بنانا کس کو آتا ہے ہزار جنم لیتے ہیں ہزار جنم لیتے ہیں بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے ہزار جنم لیتے ہیں تو جیون جینے کے بھگوان مہاوین نے کچھ ٹپس دیئے ہیں کچھ گھن دیئے ہیں ان گھنوں پر ہم چچا کر رہے ہیں پہلا گھن بھگوان نے فرمایا تب تب مطلب تب کے دوارہ ہماری آتما کو آتما پویتر ہوتی ہے آپ گھر میں ہیں صبح کا ٹائم ہے ایک دم گھر کی ڈور بیل بجی اور ڈور بیل بجی تو آپ نے اسی سی کیمہ میں دیکھا دودھ والا دودھ دینے آیا آپ نے پھٹا پھٹ ڈھیان نہیں کیا ہمارے برطن اٹھایا اور دودھ لینے کے لیے گیٹ سے بہار ہوگی گیٹ سے بہار ہوئے اور جیسی دودھ ڈلوانے لگے تو دودھ والے نے کہا ارے بہن جی آپ کا برطن گندہ ہے خراب اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ خراب ہوگا ایک دم بہن نے دیکھا اوہ دودھ برطن خراب ہے گئی اندر گئی اور برطن کو اچھے سے ساپ کیا اور پھر دودھ ڈلوانے لگے دودھ سہی رہا شان تک یا صبح تک سہی رہا ایک چھوٹے سے کارے کے لیے ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہم کتنے ساپ دھان دیتے کہ برطن میں دودھ ہونا چاہیے مگر دودھ لینے سے پہلے برطن کو ساپ کرنا چاہیے کل آپ کو پتا چلے آپ کے گھر میں لڑکی کے ساس ساسور آ رہی ہے کوئی ریلیڈیگ آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کل ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے صفحہی کرتے ہیں بیشتہ نئی نئی چدر بھی شاتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا نہ لگے گھر کتنا گندہ ہے ساپ صفحہی کرتے ہیں دودھ مٹی اٹھاتے ہیں برطن جہاں جب ویوستی چیز ہے وہ ایسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کیونکہ سامنے والے مہمان کو ایسا نہ لگے آپ کا گھر کتنا ڈیٹی کتنا گندہ ہے ایک سادھان سی مہمان کے لیے ایک سادھان سی دودھ کو اپنے برطن میں لینے کے لیے آپ کتنی سادھانی برطے ہو پرانتو جس ہردے میں دھرم نے آکے ٹھہرنا ہے جس ہردے میں پرماتمانی رہنا ہے اس ہردے کو ہم پویتر کیوں نہیں کر دیں کیوں نہیں جس ہردے میں دھرم کو ٹھہرنا ہے بھوان سے پوچھا نا دھرم کہ دھرم کہاں ٹھہرنا ہے سوہیو تو یہ گھویت سے دھمت سے شدہ سے چٹہ ہی کہ دھرم اس ہردے میں اس جگہ ٹھہرنا ہے جہاں سرلتہ جہاں سوچتہ ہوتی ہے جس ہردے میں وہاں دھرم کا ٹھہرنا ہے تو پور کچھ نہیں کرتا تب آپ کو پویتر بناتا ہے تو تب دیفینیشن کل آپ نے سنا ہے جیون میں دم دم کو اپنا دم مطلب اپنی اچھاؤں کا دھمن کر اپنے اہنکار کا دھمن کر ایک بار ویدیش میں سوامی ویویقان جی گئے ایک دھرم سمیلن اس دھرم سمیلن میں ایک یہ بات رکھی گئی کہ ایک ویدوان کوئی اپنا کوششن رکھتا ہے اور جب تک اس کوششن کا سمادھان نہ ہو جائے جب تک کوششن آگے نہیں بڑھے تو بات چلے دھرم سمیلن شروع ایک ویدوان نے اٹھ کے کہا کہ نرک میں لے جانے والی چیز کیا ہے نرک میں لے جانے والی چیز کیا ہے بہت سارے ویدوان تھے ایک نے کہا نرک میں لے جانے والی چیز ہنسا اس ویدوان نے کہا میں نہیں من ٹھیک دوسرے ویدوان نے کہا ماس مدیرہ کا سیون کرنا وہ کہ میں نہیں من اب سب آئے اور ویدوان آئے کہ نرک ملے جانے پرستری گامن کا سیون گیش گامن کا سیون کا نرک کا کار اور وہ تو آڑ گیا جس نے کوشن ڈالا تھا میں نہیں آگ اب سب ویدوان نے اپنے اپنے یوں دیئے کہ یہ نرک ملے جانے والا یہ نرک ملے جانے وہ آڑ کے کھڑا ہوگا میری مل اب آئے نمبر سوامی ویدوان جی نے کہا دھنے ہے وہ انسان جس کے ایک پرستن کو ایک سمادھان اتنے بڑے ویدوان لوگ نہیں دے پائے میں اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں اس ویدوان کے ویدوان پھول کے کوپا ہویا کہ کمال سوامی ویدو کانان جی میرے درشن کرنا چاہتی کمال وہ کھڑا ہوا اور چھاتی ٹھوکر کہا میں ہوں مو ویدوان تو سوامی ویدو کانان نے کہا یہ میں ہوں ہی نرک میں لے جانے والا کار میں بطلب اینکار اور اینکار ہمیشہ پتن کے مارک پر اپنے وچن پر کنٹرول رکھنا اپنے کائہ پر کنٹرول رکھا من وچن کائہ ان کینوں کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھنا اب dispos کچھ اچھا سوچ safeguard کی کہیں گے تو وہ اچھا سوچے گا من میں برا سوچنے کی بھاگ آتے ہیں تو سمجھو کہ آپ آپ کا کنٹرول من پہ نہیں ہے وچن ہے آپ کو کیسی وچن بولنے ہیں آپ چاہتے ہو اچھے مدھور وچن سننے کو ملے تو آپ سوتا ہی ہے مدھور وچن بولنا شروع کر دیں آپ چاہتے ہو کہ میری کوئی مدد کرے یا میری کوئی سیوہ کرے تو آپ بھی سیوہ کرنا شروع کر دوں تو آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کیونکہ ہم پرکرتی کو جو دیتے ہیں پرکرتی واپس ہمیں لوٹاتے ہیں ہم پرکرتی کو شب دیتے ہیں تو پرکرتی ہمیں شب دیتے ہیں ہم پرکرتی کو اشب دیتے ہیں تو پرکرتی ہمیں اشب دیتے ہیں چھے دوسرا شد ہے دم دم مطلب دمن کرنا اپنی اچھاؤں اپنی واسناؤں کا دمن کرنا اپنے اہنکار کا دمن کر لیا جہ دن اہنکار کا دمن کر لیا یا جہ دن اہنکار آپ کے جیون میں سے گر گیا تو آپ کے جیون میں سرلتا آنے شروع ہوتا ہے اور دھرم کا پہلا یہ ہے لکسن ہے سرلتا دھرم کبھی آپ کو اہنکار نہیں سکھاتا دھرم کبھی میں میں نہیں جینا سکھاتا کیونکہ میں دو قسم کا ہوتا ہے ایک میں ہوتا ہے اہنکار والا ایک میں ہوتا ہے ساری ریسپونسیبلیٹی ہے میری اچھا تو میری ریسپونسیبلیٹی ہے برا میری جمعہاری ہے کرم کا بھوگ بھوگوں گا تو میں کرم سے مکت ہوں گا تو میں یہ میں میں فرق جائے ایک سنسار میں باندھتا ہے ایک میں سنسار سے مکت کرتا ہوں پہلا ہے تب تو دوسرا ہے دم تیسرا ہے ست کرم تیسرا ہے ست کرم آپ کبھی اپنی لائف کو پھوجیں اپنی لائف میں کبھی چنٹن تو کریں صبح سے لے کر آپ اٹھتے ہیں اور رات کو سونے تک آپ کبھی سوچو کہ میرے جیون میں صبح سے لے کے اب تک آج میں نے باپ جہدہ کرے ہیں کہ پنے جہدہ کرے ہیں یا دھرم جہدہ کرے ہیں آج میں نے کسی کو دکھ جیدہ دیا ہے آج میں نے کسی کے سویدھاؤ کے لیے تھوڑا سا سکھ کے سادن دیئے ہیں یا آج میں نے کسی کو دھرم میں جیونے کی پرین نہ دی کبھی چنٹن کرتے ہیں آقا نہیں کرتے ہیں جورت ہی نہیں کیونکہ ہمیں ابھی اپنی آتما کا کلیان کرنے کا کوئی بھاگ ہی نہیں ہم بیسک کہہ دیں موکس ملنا ہے موکس چاہیے موکس چاہیے ایک دیکھتی پہنچ گیا بھگوان شیف جی کے سراتن دھرم کی شیف جی کے مندر میں اور روز روز بولنے لگا بولتا ہے اے بھگوان مجھے موکس دے مجھے موکس دے مجھے موکس دے ہم بھی ایسے ہی رکھتا ہوں اب روز صبح اٹھ کے دھا دو کے پوزہ اچنا کے تھالی لے کر جل لے کر شیف جی کے دروان میں پہنچ جاتے ہیں موکس دو موکس دو موکس دو ایک دن بھگوان پریشان ہوگئے ارے صبح صبح آکے روز موکس دو موکس دو موکس دو آج وہ پرکٹ ہو گئے کہ بھگوان نے کہا شیف نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تر کو موکس چاہیے چل میں تر کو موکس دیتا ہوں اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا ایسے گولنے سے بھگوان پرکٹ ہی ہو جائیں گے یہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میں مالا پڑتی ہوں مالا پڑتی بھگوان پرکٹ ہوں گے کی نہیں ہوں گے اب وہ بھی ایک تیو چوک گیا ابھی کبھی ایسا کبھی بھگوان پرکٹ ہو جائیں گے بھگوان نے کہا روز روز تو آکر جنجٹ پیدا کرتا ہے چل میں تر کو موکس لی جاتا اور وہ کس ہے ابھی تو ارے بھگوان ابھی ارے ابھی تو ماتھا پتا ہے ان کی تھوڑی سیوہ کرنی ہے ابھی تو میری شاہدی نہیں ہوئی تو بھگوان نے کہا پھر روز روز آکھ بھی بولتا ہے پھر ٹھیک ہے آرے موکس تو مجھے چاہیے چاہیے بولتا ہے اور بھگوان وہاں پیچھے لے گے ہو گیا تھوڑی دن میں پھر وہی روز آکتے مندرے موکسے 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 اس کی شادی گی ہوگی اس کی بچے گی ہوگی تو پھر وہ موکس دے موکس دے بھگوان پھر پرکٹ ہوگی اب تو بولے اب تیری شادی ہوگی تیری بچے گی ہوگی اب تو چل آہو بیتی گولا ہے ارے بھگوان ابھی بچہ چھوٹا ہے تھوڑا سیٹل ہو جائے تھوڑا اس کا اس کے ویوستہ کر دوں پھر چلوں گا بھگوان نے کہچا ٹھیک ہے پھر چلا گیا پھر وہی بندی کا روٹین ہے اس کا موکس 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 اب کچھ سال اور بیٹ گئے تو پھر بھگوان پھرکٹ ہوگی اب وہ اس گھتی کو اب وہ بھوڑا ہوگی سمیہ ہے کہے جوان تھا اب بھوڑا ہوگیا اب پھر بھی کوئی رٹن لگا رکھا کہ موکس دے بھگوان پھرکٹ ہوگی ارے اب تو بھوڑا ہوگیا اب تو چل اب اس کو بھوڑا آگیا کہا بھگوان تم تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں تم تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے تو بھگوان نے کہا ارے تو روز روز آکے گولتا تھا موکس دو موکس دو تو میں پھرکٹ ہو گیا اب بھوڑا بھوڑا بھگوان دیکھو موکس موکس نہیں چاہیے کل بھی آؤں گا پھر بھی میں ویسے دھوڑا ہوں گا موکس دو موکس دو ہاتھ کو آنے کی جورت نہیں ہے ہماری ستیتی بھی یہی ہے ہم موکس موکس بولتے تو ہیں مگر موکس کے مارک پر چلتے نہیں تو ہماری ایک سیچیشن کیا ہے وہ ہاتھ میں شرسو گانے والے ابھی کرو اور ابھی جھٹ میں جا ایسا تو کبھی ہوتا نہیں اور کوئی گھرمہ بھگوان یا کوئی گھرمہ بھگوان یا گھرمہ بھگوان کوئی آپ کو پکڑے گا موکس لے جانے ہونے نہیں لے جانا ہوتا تو گوتم سوامی کو اور بھگوان مہاہبہ سوامی گوتم کو لے جاتے نہیں کچھ ایسا گرو یا کوئی ایسا گھرمہ ہے جو ہمیں موکس لے جائے گا ہے کیا آپ کی شیف پوریوں سری رام اس کا شیف پوری ہے سیوات کو کرنے کے لئے کہ کوئی گروہ ہے گروہ یا دوان صرف مارک بتاتا رشتہ بتاتا چلنا تو ہمیں اپنے چلے گی نہ ہم اپنے منجل پر نہیں پہنچ سکتے اور کوئی کہتی چلے ہی نہ اور منجل پر پہنچے پہنچنے کی کلپ نہ کریں وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیدہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمرا جائے ہوئے ہیں آپ نے گھر میں گھر سے ایک قدم ستانک کے لئے بڑھایا تو سمجھو اس تانک میں آ رہے تو ایسی وہ بول دیا کہ آپ میرے پاس آنے کی جوٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ سمجھ گیتی تو ترہا ایک اور سیل جی کے مند میں تھریر آیا پھر دیکھو تو سیل کہاں گیا وہ گیتی کیا ہوا اس کا اب بھوان پرکٹ ہوئے اور اسے یہ گھر میں پرکٹ ہوئے وہ ایسا گیتی تھا وہ کہاں ہے جو روز مندیر میں آکھے گھنٹے آو جاتا تھا سیل میں جو موکشدے موکشدے وہ کہاں ہے اس نے کہا وہ تو اوپر چلے گئے وہ تو اوپر چلے گئے اور سیل جی نے دیکھا کہ دیکھے کہاں گیا وہ وہ دیکھا اسی گھر کے باہر پتہ بن کے دیلیج پر بیٹا ہے اسی گھر کے باہر دیلیج پر پتہ بن کے بیٹا ہے جب بھی گھر کی رکشہ کر رہا تھا اور اب بھی گھر کی رکشہ ہی کر رہا تھا تو کہ یہ ستکی ہے ہمارے لوگ دھرم کو ہم بولتے ہیں دھرم کو ہم جان بھی لیتے ہیں مگر دھرم کو کرنے میں جور لگتا ہے ابھی دھن کو آپ بتاؤ دھن کو مہتو زیادہ دیتے ہیں کہ دھرم کو مہتو زیادہ دیتے ہیں کس کو زیادہ مہتو دیتے ہیں ابھی تین ڈراب سائلنٹ ہے بولو تو صحیح کہو جو بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیتے ہو دھرم کو مہتو دھن کو مہتو زیادہ دیتے ہیں اب ستانک سے فون آیا کہ گروہ مراج پروچن سننا پروچن ہو رہا ہے آپ چلے چلتے آدھے رستے میں پہنچے گروہ مراج کے درشن کریں گے بھگوان کی گاڑی سنیں گے سنتوں کے درشن کریں گے بڑا آنند آئے گا ایک دم جیب میں فون بولا فون بولا فون اٹھایا اور کان میں آیا کہ بھائی ایسا ہے کل تمہیں ایک دو مہنے کے لئے کینیڈا جا رہا ہوں تمہارا ایک لاکھ رو پہ لےنا ہے تم ابھی لے لو پھر ایک مہینے بعد ملے گا ابھی سچی بتاؤں نئی مانداری سے کیا کروں گے کیا کروں گے آپ کے سامائے کروں گے یا ایک لاکھ رو پہ لینے کیا بولا تو اتنا ہم دھرم میں درد نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دے کے چلے ایک دھرم بہنے بعد دے لیں گے پہلے دھرم کر لیں ایک دھرم تو ہوتا رہے گا پہلے ایک لاکھ رو پہ لے مہت تو پہلا کس کو دیا آپ نے دھرم کو دھرم کو سیکنڈ نمبر پہ رہے مگر جیون میں دھرم کو فست نمبر پہ آپ اپاسنگ دشانگ ستر میں دیکھ لو دس راگوکو کا ورنن دس راگوکو کا ورنن ہے کبھی پڑا ہو تو اور ان کے پاس اتنا دھن تھا آت کے پاس تو ان کے پیر کے امگوٹے کے برابر بھی نہیں ہے ایک ایک دو گوکل ہوتا تھا اس ایک گوکل میں دس ہزار گائیں ہوتی تھے اور کسی کے پاس چھ گوکل ہے کسی کے پاس آٹھ گوکل ہے آٹھ مطلب اسی ہزار گائیں اور اسی ہزار گائیں کا دودھ چارہ کتنی کمائی ہوتی ہوگی نا کتنی کمائی ہونے کے بعد بھی وہ دھرم کو نہیں چھوڑتے تھے پہلے دھرم کو مہت تو دیتے تھے بعد میں گہتار کو پریگار کو دھن کو مہت تو دیتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دھن گہگا جتنا ہے یہ یہی رہ جانا ہے میرے ساتھ جیون میں دھرم ہی میرے ساتھ جانا ہے دھرم کے سگاہ کچھ نہیں جاتا سگندر کی بات آپ دھرم سادیو سنتر سے سنتے ہیں سگندر نے کہا جب میں دنیا سے ودا ہو جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر ہو کیوں ہوں کیونکہ لوگوں کو شکشہ ملے کہ ایک سگندر جیسا دھناٹے انسان جب ودا ہوا تو دونوں ہاتھ کھالی تھے کہ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گیا مجھے گالی تھاس نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ میرے ہاتھ بھی باہر رکھنا مگر ایک ہاتھ پہ سفید رنگ اور ایک ہاتھ پہ کالا رنگ کو دنا کیوں کہ میں یہ دنیا کو شکشہ دے پاؤں جب دنیا سے ودا ہوں گے تو کچھ ساتھ نہیں جائے گا سفید رنگ جو آپ نے کیا ہوا پننے ہیں وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور جو کالا رنگ جو آپ نے کیا ہوئے پاپ ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے پنے اور پاپ آپ کے ساتھ پربھو میں جائے گے اور پاپ کا پرنام جو خدہ ہی ہوتا ہے پنے کا پرنام شکدہ ہی ہوتا ہے تو تیسرا بتایا ست کرم جیون میں ست کرم کرتے رہو پاپ کی دیفنیشن کیا پاپ کی دیفنیشن کیا ہے جو اندھوم میں اچھا لگے پرنام میں برا پاپ کی دیکھنیش سمپل ہے جو اندھوم میں اچھا لگے مگر پرنام اس کا دکھ دائی کسی کو گھٹکا کھانے کا شوق کسی کو شراب پینے کا شوق کسی کو سموک کرنے کا شوق بڑا اچھا لگ گڑا مجھا مگر پرنام دس سال بعد بیس تندرہ سال بعد شریر میں کینسر اچھا لگے پرنام اندھوم اچھا مگر پرنام کیسے اور ایک بچہ ہے جو شروع شروع میں مستیاں مارتا ہے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے اور جب سمیں نکل جاتا ہے جب یاد آتا ہے کاش پڑھ لیا ہوتا وہ آج آئے سے ڈھکے نہیں کھا لیں ایک اکتی ہے ویدوچاری ہے گلت ستھانوں پر جاتا ہے اس سمیں اندھوم اس کا اچھا ہے ویشیہ گمن کرتا ہے اندھوم اس کا اچھا لگتا ہے مگر پرنام جب ڈیٹس ہو جاتا ہے جب زندگی بڑھ پریشن پاپ کا ڈیفنیشن سکھ یہی ہے کرنے اندھوم میں اچھا لگے مگر پرنام دکھ دائی اور پنیے کہ اندھوم میں دکھ اور پرنام شک اب دکھ کیسے پنیے ارجیت کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا دان دینا پڑے گا اور جلدی جلدی نور چھوڑتے نہیں دان دیتے سمیں تھوڑا سا تو رہتا ہے رہتا ہے یا نہیں تھوڑا سا اور یہ اتنی مشکل سے پیسہ کم آیا اب سماج آ گئی ہے تو دینا پڑے گا یہ ہوگا ایسا وہ دکھ ہے تھوڑا سا مگر اندھوم اس کا پرنام بہت اچھا تو ایسے ہی دھارم ہے دھارم کرنا مشکل ہے مگر اس کا پرنام بھی سکھت رہا تو اس لئے اپنے جیون میں کوئی نہ کوئی ستھکارے روز کب کچھ بھی ہو سکتا جی جنی اندھر بول سکتا کسی کو اس کو دھارم کی پریڑ نہ دے سکتے ہو یا کوئی دان پرنے کر سکتے ہو یا گاؤں شالہ میں کر سکتے ہو بہت ساتن ہے ستھکرم کرنے کے بس کرنے کی جاگرتی کرنے کی لگن ہونی چاہ تو یہی ستھکرم ہمارے لیے آنے والے جیون میں فیوچر میں آنے والے بھوو میں ہمارے لیے بہت لابدائی ہوگا تو یہ تین چیزیں ہیں یہ تین چیزیں کو ہم نے جیون میں اپنا لیا جیون میں اتار لیا اور اس کے اتارنے کے بعد اس کو جی لیا تو ہمارا یہ جیون سریشت اتم اور ستھکتی کا پاتر بندگا پہلا ہے تب دوسرا ستھکرم ستھکرم کرتے جو آنے والے جیون جیون جیتے لگو انہی شبت کے ساتھ آم شاہد